اسلام علیکم ویورٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم ویورٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم نوکیا سی وان کو ہارڈ ری سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے سکرین لاک اس کا ریموف کرنا ہے اور ایف آر پی بھی کرنا ہے ہے تو یہ بڑا سستا سا فون لیکن اس کے نخرے بڑے عجیب ہیں آپ اس کو ری سٹی نہیں کر پائیں گے مینول طریقے سے ڈیٹا کیبل چارج لگا کے بھی تو یہ دیکھیں فون میں نے آف کر دیا ہے اور ریکاوری مارٹ پہ جانے کے لیے اگر میں والیم اپ اینڈ پاور بٹن ہولڈ کروں گا تو بجائے یہ ریکاوری مارٹ کے سیدھا آن ہو جائے گا نوکیا سی وان ٹو ہاؤزن ٹوئنٹی مارڈل ہے یہ مارڈل نمبر اس کا تی اے وان وان سکس فائف ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ فون ہمارا بجائے ریکاوری مارٹ پہ جانے کے سمپلی آن ہو چکا ہے تو کوئی بات نہیں ہم اس کو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں ڈیٹا کیبل لگا کر اور پھر اس کو ریکاوری مارٹ پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ میں ڈیٹا کیبل اس کے ساتھ لگا رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو آف کر کے پھر سے ہم ایک دفعہ ریکاوری پہ لے جانے کوشش کریں گے دیکھیں ریکاوری مارٹ پہ چلا جاتا ہے یا نہیں اور چلا گیا تو ری سیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سارا آپ کو دکھانے لگا ہوں تو چلیں جس کے آن ہونے کا ویٹ کرتے ہیں یہ فون ہمارا آن ہو چکا ہے لاک فارم میں ہے وانس اگین اس کو ہم سوچ آف کرتے ہیں اور سوچ آف کرنے کے بعد ڈیٹا کیبل کنیٹ کرتے ہیں دیکھیں ڈیٹا کیبل کنیٹ کر کے فوراں آپ نے والیم اپ اینڈ پاور بٹن کو ہولڈ کرنا ہے پہلے اس کو آن ہو لیں دیں کیونکہ یہ چارجنگ تھوڑا سا لیٹ شو کرتا ہے اس لئے اس کو انڈرائیڈ لوگو یا چارجنگ تک آ لیں دیں یا کم از کم دس پندرہ سیکنڈ کے بعد آپ نے والیم اپ اینڈ پاور بٹن کو ہولڈ رکھنا ہے یہ دیکھیں اب انڈرائیڈ لوگو آیا ہے اور جیسے انڈرائیڈ لوگو آیا ہے میں نے پاور بٹن چھوڑ دیا والیم آپ کو ہولڈ رکھا ہے تو یہ نو کمانڈ پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ پاور دبا کے والیم آپ دبائیں یا والیم راؤن دبائیں جو مرضی کرنے اسے نو کمانڈ سے آگے نہیں چاہنا ٹوٹل فریز ہو جائے گا یہاں پہ آ کے جیسے انفینکس کے فون میں یا نئے کچھ موڈ نوکیا کے مارڈل میں آپ کو آتا ہے جب ہم پاور دبا کے والیم آپ کرتے ہیں تو وہ ریکاوری مارڈ پہ آ جاتا ہے لیکن یہ فون نہیں آنے والا تو اب اس کو کیسے پھر ہم نے ری سیٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم انلاک ٹول پہ آئیں گے اور انلاک ٹول پہ آ کر نوکیا ٹیپ پہ آتے ہیں ٹھیک ہے جی نوکیا ٹیپ پہ آ کر ہم اپنا مارڈل لکھتے ہیں تو یہ مارڈل ہے سی ون اور ادروائز اس کا دوسرا نیم ہے ٹی اے ون ون سکس فائف تو نیٹ کی چلیں جی یہ سرچنگ کر رہا ہے ابھی انلاک ٹول اور مارڈل کی لسٹ ابھی ہو جی شو کر دے گا نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم فیز کرنا پڑتا ہے یہ آگے جی سی ون ٹھیک ہے ایس پی ٹی فون ہے اور ہم نے کیوں کہ پہلے اس کا سکرین لاک اڑانا ہے اور یہ کام ہم کریں گے ٹیسٹ پوائنٹ پہ ٹیسٹ پوائنٹ کے لئے اس کی بیک کھل جاتی ہے آرام سے جلدی جب میں اوپن کرتا ہوں اوپر یہاں پہ نٹ لگے ہوتے ہیں یہ بھی میں نے پہلے سے کھول دی اب اس کا بیک کور ہم اتارتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اوپریشن دیکھئے گا آپ کا یاد رکھنا ہے آپ نے اس صورت میں کر سکیں گے اگر ایس پی ٹی کے یو ایس پی ڈرائیور انسٹالڈ ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ٹیسٹ پوائنٹ ہے اگر آپ پہلی دفعہ فون کھولیں گے تو شاید آپ کو یہ گری نظر آئے گا تو اس کو خود سے آپ نے سکرچ کر کے گولڈن کرنا ہے ٹھیک ہے ایس پی ڈی ایس پی ڈرائیور اگر انسٹال نہ ہوئے تو آپ آپ اوپریشن نہیں کر پائیں گے درائیور انسٹالیشن میں کوئی پرابلم ہے تو لنک ڈسکیشن مل جائے گا اس کو فالو کر کے درائیور کمپلیٹ کریں یہ دیکھیں میں نے فیکٹری سیٹ بٹن پہ کلک کر دیا ہے اور اب میں نے ڈیٹا کیبل فون کے ساتھ لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں کیبل پلک کروں گا یو ایس پی پورٹ پہ اور لیفٹ ہینڈ سے میں گولڈن لائن کے ساتھ اس ڈاٹ کو لیڈی کے ساتھ دیکھیں گولڈن لائنز ہے اس کے ساتھ گولڈن ڈاٹ کو کرنٹ کرتا ہوں ٹویزر سے اور رائٹ ہینڈ سے کیبل جیسی پلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ وہ ہمارا ڈیٹیکشن پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹویزر ہٹانا نہیں ہے تب تک آپ ٹویزر کو ہولڈ رکھیں گے جب تک یہاں پہ ایف ڈیل ٹو اوکے نہیں آ چاہتا ایف ڈیل ٹو جیسے آئے کہ پھر بیشکل ویزر ہٹا دیں اگر اس سے پہلے آپ ہٹائیں گے تو فیل ہو سکتا ہے یہ دیکھیں کہ سینڈنگ ایف ڈیل ٹو آ چکا ہے اب میں ٹویزر ہٹانے لگا ہوں اور یہ ہمارا فون اس وقت فارمٹ ہو چکا ہے سکرین لاک بھی اس کا ختم ہو گیا اور گوگل اکاؤنٹ بھی اس میں سے اڑا دیا گیا یہ ان لاک ٹول نے ہمیں بتایا ہے اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو ہم اب یہ فون آن کر کے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا بیک کور میں لگا دیتا ہوں فیلحال آپ کو چیک کرانے کی نٹ شیٹ ہم بعد میں لگا لیں گے اور بیٹری بھی اس کی انسٹال کرتے ہیں بیٹری انسٹال کرنے کے بعد بیک بند کر دیتے ہیں اور اس کو آن کراتے ہیں جی اب ٹھیک ہے جی یہ آن ہو چکا ہے اور دیکھتے ہیں آن ہو کے کدھر جاتا ہے یہ یہ دیکھیں جی یہ فون ایریز ہونا شروع ہو گیا یعنی فارمٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو انڈاک ٹول نے اس کو فارمٹ تو کر دیا ہے اب اس نے آن ہونے میں تھوہ سا ٹائم لینا ہے ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم جنرل سیٹ اپ کر کے دیکھیں گے کہ کیا ایف آر پی لاک یعنی گوگل اکاؤنٹ بھی اس کا ختم ہو چکا ہے یا نہیں تو ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نوکیا لوگو آ چکا ہے اور اس کے بعد ہم نے انگلیش رینگویج سیلیکٹ کر کے جنرل سیٹ اپ کرنا ہے اگر وائی فائی پہ سکپ آپ سے آگئے تو اس کا مطلب ہے گوگل اکاؤنٹ پہ ریموف ہو گیا اور اگر نہیں تو پھر تو اگر آپ اس کو گوگل اکاؤنٹ بائی پاس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی آپ کو ڈسکرین لگٹ آنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی میں ڈسکرین لگٹ آ سکتے ہیں ایف آر پی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جس سکپ کا سائن آگیا اس کا مطلب ہے گوگل اکاؤنٹ بھی ختم ہو چکا ہے اس کا بائی پاس بھی کیا جا سکتا ہے تو وہ ویڈیو بھی میں کوش کروں گا آپ کو ڈسکرین لنک میں دے دوں اگر آپ کو انلاک ٹول آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس طرح سے بھی کام کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹیسٹ پوائنٹ کی زود نہیں پڑے گی فون کھولنا نہیں پڑے گا تو ہوپ کے ویورٹس بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں ویورٹس اتنی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ